میں آپ سے سٹارٹ کروں گی سائبر کرائم کا یہ بتائے کہ ایکشلی سائبر کرائم ہے کیا بنیاد کیا ہے what is سائبر کرائم سائبر کرائم کوئی بھی ایک ایسا جرم ہے جو ٹکنالوجی کی مدد سے کیا جاتا ہو اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیے تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی بھی شخص کوئی موبائل فون کا استعمال کرے لیپ ٹاپ کا استعمال کرے کسی انٹرنیٹ ٹکنالوجی کا استعمال کرے اب آگے اس کی through جو ہے وہ کوئی crime commit کرتے اب اس کی دو اقسام ہیں the first is the social media related crimes and the second is financial crimes اب جو social media related crimes ہیں جس میں آپ نے شروع میں introduction میں بتایا جس طرح سائبر stalking ہے offense against modesty ہے dignity ہے defamation ہے کسی کی نازیبہ تصویر تیار کر لینا ہے نازیبہ تصویر کسی کو بھیج دینا ہے کسی کے بارے میں fake news لگا دینا ہے سائبر stalking کے اس میں بہت زیادہ issues ہیں کہ آپ کسی کو despite clear indication of disinterest follow کر رہے ہیں کسی کی مرضی کے بغیر اس کی تصویر بنا رہے ہیں یا اس کو share کر رہے ہیں online platforms کے اوپر ایک تو یہ social media category ہوگی اور جو financial related crimes ہیں اس میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جیسے ہمیں ایک میسیج آ جاتا ہے یہ آپ کا انام نکلا ہے جیسے آپ کو calls آ جاتی ہیں میں آپ کا وہ رشتہ دار بات کر رہا ہوں آپ نے مجھے پہچان ہے آپ اس کو پہچانتے پہچانتے اپنے پیسے جو ہیں وہ transfer کر لیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اکثر اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو calls آتی ہیں جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ police نے arrest کر لی ہے اور آپ کو یہ لگتا کہ واقعی میں وہ بیٹا جو ہے وہ arrest ہو چکا ہے اور آپ پیسے transfer کر دیتے ہیں so financial frauds کی different exam ہیں جیسے آپ a teams میں جب جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے تو وہاں پہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے cyber crime ہو جاتا ہے وہاں پہ ان کے جو cards ہیں وہ hack ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ بعض اوقات اپنی information خود لوگوں کے ساتھ share کر لیتے ہیں کوئی آپ کو bank representative بن کے call کر لیتا ہے آپ کی معلومات حاصل کر لیتا ہے تو social media related crimes اور financial related crimes یہ دو categories ہیں جن کو deal کرتا ہے ہمارا ایک present law that is prevention of electronic crimes 2016 2016 کا ایک تو یہ بتائیے کہ اب تک کتنے cases جیے report ہو چکی ہیں اور کونسے cases ایسے ہیں جن کا آپ action تب لیتے ہیں جب آپ کے نظر میں آ جاتے ہیں کہ واقعی کوئی واقعہ دیکھیں میں تو as a lawyer بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس as a lawyer کیا سب سے زیادہ cases آئے ہوں گے obviously اس میں ratio تو determine کرنا بہت مشکل ہے چونکہ اس کے بارے میں جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن as a lawyer جو اس وقت سب سے زیادہ جو cases ہیں وہ social media related crimes کے ہیں جہاں پہ خواتین کو خصوصاً جو ہے وہ harassment issues کا سامنا ہے ان کو سامنا ہے ان کی objectionable تصویریں جو ہیں وہ share کر دی جاتی ہیں اس حوالے سے جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پر تین different آگے categories جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ایک وہ case ہوتے ہیں جس میں واقعی ہی کسی کی edited تصویر تیار کر لی جاتی ہے ایک یہ cases ہوتے ہیں جہاں پہ کسی کا جو data ہوتا ہے وہ already جو ہے کسی کے possession میں ہوتا ہے اور وہ شخص اس کو blackmail کر رہا ہوتا ہے during their relationship جو ہوتا ہے وہ data transfer کیا گیا ہوتا ہے اور اب جو سویر قسم کے cases ہمارے سامنے آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں کہ ex-husband and ex-wife ان کا بھی کوئی ایسا data موجود ہوتا ہے جس کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ blackmailing start ہوتی ہے اور اس کے بعد جو cases ہیں وہ پھر عدالتوں کی طرف آ جاتے ہیں بلکل تھی بشرا زین نے تو بہت اچھے سے اس کو explain کر دیا لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ as an educationist آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے social behaviors کو کس طرح سے change کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بات رابعہ کرنا چاہوں گی کہ زین نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہماری تمام بچیوں کو تمام خواتین کو یہ ساری information and knowledge ہونا چاہیے یہ سب سے پہلا بنیا دیا آپ کا topic آج کا بہت important ہے اور اس لحاظ سے بھی important ہے کہ ہماری جو new generation ہماری جو بچیاں ہیں even بچے بھی ہمارے اور ہماری خواتین جیسے جو جو problems انہوں نے بتائیں جتنے بھی stakeholders ہیں جتنے بھی ان کے ساتھ related ہیں ان سب کو اس کا knowledge دینا چاہیے basic اور جب ہم اس basic knowledge سے start ہوتے ہیں تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو new آج کل دیکھیں بچے بچے کے ہاتھ میں mobile ہے آپ ابھی teenage تک جاتے نہیں ہیں لیکن آپ کا account بھی ہوتا ہے different جگہوں کے اوپر اور آپ اس کو operate بھی کر رہے ہوتے ہیں بات بھی ہو رہی ہوتی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے basic need یہ ہے کہ آپ بچہ جب school کے اندر ہے تو school level کے اوپر اس کی training اس کو lectures دیے جائیں ایک proper وہاں پہ شارٹ time ہونے سیشنز ہونے چاہیئے میں یہ کہ proper proper ایک جیسے آپ کے periods ہوتے نا کلاس ہوتی ہے کہ یہ اسلامیات کی ہے یہ اردو کی ہے یہ انگلیش کی ہے اسی طرح سے سائبر ہم اس کو ignore نہیں کر سکتے تو وہاں سے شروع کر کے جب آپ بچہ ایک school کے اندر ہے وہاں سے آپ information دینا شروع کریں اس کو بتانا شروع کریں اس کے کیا havoc ہیں اس کے کیا ہمیں فائدہ ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ نقصان کتنے زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے یہ سب سے پہلا سے use کر سکتے اور ان کو پتا اپروزل کون سے کیا ہے امریت سے امریت آپ مجھے کیا بتا سکتی ہیں کہ جب عورتیں سوشل میری یوز کرتی ہیں وہ کس طرح سے ٹرائپ ہو جاتی ہے کیا کیا طریقے خواتین کو ٹرائپ کر دیا جاتے سب سے پہلے تو کے حوالے سے بات کرتے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ایسا کوئی بات نہیں کہ اس کو use نہیں کر رہا لیکن سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے کہ اس کی usage آپ کس طرح بچیوں کو یہ تربیت دیں اور یہ بتایا جائے کہ اپنی پرسنل انفرمیشن آپ شیئر کے ساتھ شیئر مات کریں آپ کو نہیں پتا سکرین کے پیچھے کون بیٹھا ہوئے آپ رانڈم لی کسی سے بات کر رہے آپ کسی زیادہ ایپس چیزیں نیٹ سے کسی کی پیچر کسی کو بھیج سکتا آپ کو نہیں پتا آپ جس انسان سے بات کر رہے ہو اصل میں ہے کون آپ اپنی پرسنل انفرمیشن اپنی پکچرز یا اپنی کوئی بھی ایسی انفرمیشن جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا چیزیں نہیں شیئر کرنی چاہئے سوال یہ آتا کنی جب یہ آپ کو تربیت سکول سے دی جائے گی یہ آپ کو تربیت گھر سے باتائی جائے گی اور آپ کو تربیت گھر سے باتائی جائے گی آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ نے لائن کا ہاں دراؤ کرنی ہے جیسی بہر ایمپورتن یہ ہے امری لیکن میں چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہوتی جن لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہوتی جن لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہوتی تو پھر how can you manage yourself how can you carry yourself for such platforms that could turn into you know a disastrous for your life for your mental health for anything that you're currently working how مشرا i think that's a very very important question اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب اس طرح کے سائیبرکرائم کے ایشوز ہوتے ہیں جیسے ابھی زین نے بھی ایڈریس کیا ایسا نہیں ہے یہ ایشوز ہائی لائٹ نہیں ہوتے آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر ویسے جنرلی دیکھیں نیوز دیکھیں لوگوں کو تھوڑی بہت اب اویرنس کافی زیادہ حد تک انفاکٹ آ چکی ہے کہ ہم نے کس طرح کی کتنے سٹیپس لینا ہے اسپیشلی لڑکیوں کو اب دی پرابلم ہے کہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے اپنے فون میں بھی ہمیں کوئی اپنی پرائیویٹ پکچرز نہیں رکھنی چاہیے ابھی آئی ورز ان مائی میک اپ روم اور یہاں پر جو ہمارے میک اپ آرٹس نے ہے کہ میری فائملی میں کسی کا موبائل چوڑی ہوا اور اس میں ظاہر اسی بات ہے چیز بھیجتے ہیں it's just that کہ وہ فون مسپلیس ہو جاتا ہے چوڑی ہو جاتا ہے unfortunately اس طرح کی چیزوں میں آپ ہو جاتے ہو سراؤنڈ ہو جاتے ہو اور جیسے آپ کو زین نے بھی بتایا کہ وہ پکچرز آپ کی موڈیفائی بھی ہو جاتی ہیں ایڈٹ بھی ہو جاتی ہیں if somebody has to do some evil to you وہ بندہ کسی بھی حد تک جائے گا the issue is کہ آپ نے اس چیز کے اوپر ایکشن لے کے روکنا ہے اور آپ نے لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنس کرنی ہے but sometimes خواتین جو ہیں اگر ان کے ساتھ یہ problems ہوتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں کہ پھر فیملی کو نہیں بتانا یا کہ ہی رپورٹ نہیں کرنا کہ چلو لوگ کیا کہیں گے ہم اس چیز پر بھی دوبارہ آئیں گے لیکن ہمارے ساتھ بسمہ اجاز بھی موجود ہے clinical psychologist بسمہ میرے آپ سے health psychologist بسمہ میرے آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کا ہمارا topic cyber crime ہے اور جو خواتین ہیں اگر جو ان پرابلم سے cyber crime کے issue سے گزرتی ہیں تو mental health ان کے کافی effect کرتی ہے کئی کئی traumas بھی آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس لیول پر خواتین چلی جاتی ہیں اس issue کو لے کے اچھا first of all I will appreciate how Zan explained this phenomenon very explainably بہت اچھے طریقے سے بہت آسان الفاظ میں تاکہ آپ کی آرڈینس جو اس کو سمجھ آسکے کہ what we are talking about اور یہ جتنا پینل ابھی تک discussion کر چکا ہے اس میں I got so many flashbacks of people I have been meeting in past few years as my clients جو آتے تھے انھی problems کے ساتھ یا telephonic باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ میری اور انہوں نے اپنے traumas جو ہیں وہ شیئر کیے تو I will just obviously confidentiality تو میں بریک نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کی آرڈینس کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ جو events ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ for example one woman approached me and she said کہ میری husband نے میری کچھ pictures لی تھی and اس کا phone چوری ہو گیا and he just said to me کہ میرا phone چوری ہو گیا اس میں تمہاری تسپیری تھی ہیں I don't know what will happen اب obviously پہلی بات تو مجھے یہ سمجھنی آتی کہ private pictures لینے کی ضرورت کیا ہے this is a very simple straightforward question what is the reason what is the اتنی کیا need کہ آپ اپنی husband wife بھی private pictures ایک دوسرے کی رہے ہیں this is a modest you know relationship you have to maintain the dignity of the relationship so اس کو ہونا ہی نی چاہیے I am strongly against it husband wife کی میں against بات کری ہوں تو جو relationship میں اس کے لیے تو یہ بات سوچ میں ہی نی آنی چاہیے کہ ایسی بات ہے چلیں اگر ہو گیا تو اس کیس کی جب میں پات کری ہوں تو what happened to that woman she called me and she said I'm unable to sleep at night مجھے constantly nightmares آرہے ہیں کہ میری تصویریں جو ہیں وہ leak ہو چکی ہیں اور میں سیریسلی سوچ رہی ہوں کہ میں suicide کمیٹ کر لوں سوچ رہے ہیں it took me three weeks to counsel her and اس کا suicidal ideation تھی اس کو کسی حد تک ٹیکل کیا اور مجھے پھر husband کے ساتھ اور wife کے ساتھ کمبائنڈ سیشن کرنا پڑا اور husband کو کانسل کرنا پڑا کہ اس کو سپورٹ کیسے دینی ہے کیونکہ گلتی تو husband کی تھی now اسی کی light میں اگر میں ایکسپلین کروں یہ چیز کہ women کو affect کیسے کر رہی ہے سب سے پہلی چیز عورت جو ہے وہ اپنے fight اپنے right کے لئے فائٹ کرنا بھول جاتی ہے میرا خیال ہے جتنے reported cases یہ دونوں وردی آپ کے گیسٹ نے بتایا ہے یہ 10% ہوں گے جو ریپورٹ ہوتے اتنے دور report ہوتے کہ عزت کا معاملہ ہے دنیا کیا کہے گی ہم پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور اگر کوئی بیچاری حمد کر اپنے بھائی سے اپنے باپ سے شیئر کر لیتی ہے تو وہاں پہ سپورٹ مل بھی جاتا ہے وہ انصاف مانگنے کے لئے عدالت میں جاتے ہیں عدالت نے جو ہے ڈیسیزن دینا ایویڈنس کی بیس پہ ایویڈنس مل جائے تو اچھی بات ہے وہ بیچاری سرخرو ہو جائے گی ایویڈنس نہیں ملے گا تو ایک تو وہ پہلے ہی ٹراما سے گزر رہی اس کے بعد وہ اپنے لئے بھی ٹرام ایکسپیرینس کو کنٹینیو کرے گی اس کی فیملی بھی سیم ٹرام سے گلے گی اور وہ بیچاری حمد کرتے ہوئے سویسائیڈ سے ہٹ رہی تھی دیفینیٹ لی سویسائیڈ ریزنگ سٹارٹ ہو جی کہ پتہ نہیں پروف تو تھا نی سو میرا اپنا پرسپیکٹیف جو ہے از سائکولیجس یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنی دومین کو انڈسٹرینڈ کریں کہ موریلیٹی کیا ہے اور موریلیٹی کیا ہے ا creator کم از کم موریلیٹی آپ اپنی پرائیویٹ پیچرز مت لیں مت لیں کسی کو سنٹ بھی مط کریں اپنے phones کو کلین رکھیں جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی از مقابلہ تو انسان ابھی تک تو نہیں کر پایا اس پر مجھے کی پتائے since you are a health psychologist جو clients آپ کے باس mental health کو لے کر آتے ہیں بہت ہی اس لیول تک ان کی mental health effect ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کسی سے ان clients کو ڈیل کرتے ہیں اور آپ کیا سجسٹ کرے گی ان تمام عورتوں کو اور میں چاہوں گے جو ناظرین اور ویورز اور میری سہلے سوکت ہمیں دیکھ رہے ہیں لائف پلیس ہمیں کال کر کے آپ ضرور پتائے اگر آپ کے ایلکی کوئی ایسیو ہے کوئی ایسی ایسیو ہے کوئی ایسی ایسی اپنے فیس کی ہے یا if you have gone through such critical phase of your life you can fear with us because that could act as a source of motivation and inspiration for us تاکہ ہم ان تمام لوگوں کو ویر کر سکیں جو سیبرکرام سے بچ سکتے ابھی بھی اس کی انفرمیشن بہت زروری ہے مینٹل ہیل خلائنٹس کی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے پتائیے کہ how a woman can get through this critical phase آپ کیا سجیسٹ کرتی ہے اچھا ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ایک بچی یا لڑکی جس نے کوئی غلطی نہیں کیا اس کی تصویر کوئی نازیبہ تصویر تھی بھی نہیں اور اس کا صرف فیس یوز کیا گیا اور کسی اور پکچر پر ساتھ لگا دیا گیا اور اس کو موڈیفائی کیا گیا اب اس پر leak ہوگی اب اسی بچی ظاہر ہے she should be understanding this thing that she is not the criminal she is not that thing she hasn't commit that crime اپنے اپنے اندر وہ confidence پیدا کرنا چاہیے کہ مجھے اس کو fight کرنا fight کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو لڑنے والے لوگ آتے ہیں وہ آپ کی اپنی family آتے ہیں باہر کے لوگ تو بعد میں آتے ہیں آپ کی اپنی family question کرنا شروع کرتی ہے اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو I will be very confident in my body language I haven't committed it مرتب اس کو اپنے آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے yes she should defend herself right at the point جہاں پہ اس کو question کیا جائے اب دوسری طرح وہ لڑکی جس نے غلطی کی ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے ظاہرہ وہ تو پہلے regretful رہے گی کہ میں نے یہ کیا کیوں اور پھر اس کو accept کرنے میں اس کو مشکل ہوگی اس کے لیے mental instability زیادہ ہو سکتی ہے وہ depression میں بھی جا سکتی ہے وہ suicidal بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ عود بہت سارے اس کو گھر والے بند کر دیں گے اس کو گھر والے traumatize کریں گے and everything so اس کی mental health زیادہ stake پہ ہے but still غلطی obviously ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے یا سین ہوئی ہے تو you are supposed to do that because you are not an angel اگر ایسا ہو بھی گیا تو اپنے اس behavior کو rectify کرنے کی طرف I guess focus کرنا چاہیے confidence تب بھی نہیں lose کرنا چاہیے اپنی self esteem پہ اپنی self worth پہ تب بھی کسی کو point کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے موسیقا موسیقا